اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں جی آپ سب غیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبردست سی کلر وائٹننگ کی ریمیڈی تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے ریزل بہت ہی اچھے ملنے والے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی بھی چیز بزار سے نہیں خریدنی پڑے گی تو میرے پاس موجود تھا جو کا آٹا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یا چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے جو کا آٹا یوز کی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے جو کا آٹا لے لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کی ہے شکر اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور یہ میں نے لیا ہے ہلدی پاورڈر اور یاد رکھیں کہ ہلدی پاورڈر جو ہے نا وہ گھر والی ہلدی آپ نے یوز نہیں کرنی پنساری کی دکان سے ملتی ہے آمبہ ہلدی آپ اس کو لے کر پیس کر رکھ لیں اور کوئی بھی سکین کے لیے چیز بنائے تو اس میں وہ ہی ہلدی ایڈ کریں ہاف ٹیبل سپون میں نے وہ ڈال دی ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے اور تھوڑی سی اس میں میں نے یہ ویسلین ڈالی ہے پٹرولیم جیلی بھی اس کو بولتے ہیں ویسلین بھی بولتے ہیں یہ سیمپل والی یہ تھوڑی سی میں نے اس میں اٹ کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری سکین جو ہے وہ ڈرائنس کا شکار نہیں ہوگی تو اس کو ہم نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے کرنا ہے میکس اپ اور اس میں اگر ہمیں دودھ کی مقدار کم لگے تو تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لینا ہے اگر آپ دودھ شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ہم نے میکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک جان ہو جائیں تو جب تک میں اس کو کر رہی ہوں میکس اپ تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو اچھے طریقے سے اس کو میکس اپ کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک تو اسے آپ ضرور اچھے طریقے سے میکس کریں کیونکہ پھر اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ اوڑ سیادہ اچھا آئے گا اچھا جی اس کو میکس اپ میں نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے اب اس کو میں اپلائی کروں گی اپنے ہاتھوں کے اوپر تو آپ نے تو لگانا ہے فیس کے اوپر لیکن میں آپ کو ٹرائی کر کے بتا رہی ہوں تو یہ میں نے ایک سٹک لی ہے اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے میٹل کا چمچ یا پلاسٹر کا چمچ بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہ جو آئیس کریم والی سٹک ہوتی ہے نا یہ آپ نے یوز کرنی ہے اس کے ساتھ لگانا بھی آسان ہوگا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہماری سکین پر نہیں جائے گا تو اچھے طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں یہ جی ہو چکا ہے ڈرائی تو میں نے لیا ہے ایک وائٹ کلر کا سوٹی کپڑا اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کر لیا ہے صاف اب اس کی اوپر والی لیئر صاف کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ہلکا سا دودھ میں ڈپ کیا ہے اچھا جی ہلکا سا دودھ لگا کر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے ریموو آپ اسے پانی کے ساتھ واش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے دودھ کے ساتھ ساف کی ہے تاکہ اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا ہے اور آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائی بھی نہیں ہوگی تو اچھے طریقے سے میں نے اس کو کر لیا ہے صاف مجھے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے اس کو ضروری یوز کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ